جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبھی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ میرے لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو مل پائیں اور سبھی لوگ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شیئر کریں تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہیں اپڈیٹس مدی پردیس ہائی کورٹ نے کہا پرسکشن میں اتنے نم نماپ دنڈ تیہ کیے کہ عوصت سے بھی کم یوگتہ والے شکشک بنے کھاں میں آجا بچے بھوگت رہے تو مدی پردیس ہائی کورٹ کی کوالی اربینج نے شاش کی پراتھمک ودیالیوں کی شکشکوں کی یوگتہ پر چنتا جتائی ہے مدی پردیس کے جو سرکاری سکول ہیں ان کے پرائیمری شکشن میں جو ٹیچرز پدست ہیں ایکچولی زیادہ تر ٹیچرز نائنٹین نائنٹی ایٹ میں جو سکشکرمی کی بھرتی ہوئی تھی اور وہ تحصیل لیول پنچائت لیول اسی لیول پر وہ بھرتیاں ہو گئی تھی تو ان میں زیادہ تر بھرتیاں زیادہ تر سیلیکشن جان پہنچان بالوں کے ہوئے تھے آپ کی پہنچان ہے تو وہاں سیلیکشن ہو گئے تو اس لیے ایسے لوگ سیلیکٹ ہو گئے جن کو ایکچولی میں کوئی یوگ گتہ نہیں ہے جن کے پاس بہت سارے ٹیچرز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے میں نے بھی دیکھے ہوں گے جن کو نولیج کے معاملے میں جو کہ جیرو تو نہیں مائنس میں ہی ہیں تو اس لیے ان کا اسطر اتنا نیچے ہے کہ وہ کیا بچوں کو سکشہ دے پائیں گے اسی پر مرتفردیس آئی کورٹ نے چنتا جاہر کی ڈپلو مائن ایلیمنٹری ایڈوکیشن کے چھاتروں کی یاچکہ کو خارج کرتے ہوئے جیسٹس شیل ناغو اور جیسٹس دیپک اگروال کی بینچ نے کہا پراتمک بدھیہالے دیش کی نیم تیار کرتے ہیں بچوں کی نیم تیار کرتے ہیں مدی پردیس سرکار نے سکشک سکشن کارکرم میں اتنے نمناب دن نردھارت کیے ہیں کی اوسط یا اوسط سے بھی کم یوگتہ والوں کی شکشک کے پت پر بھرمار ہو گئی اس کا کھامیاجہ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے کورٹ نے سرکار سے آگرہ کیا کہ شکشکوں کی نکتی کے لیے نردھارت نیموں میں اور صدھار کیا جائے یہ تب ہی سمبھ ہوگا جب پراتمک بدھیہالےوں کے شکشکوں کے بیتن بھتے جیادہ ہوں گے کورٹ نے ریسٹی کو اس آدھے اس کی کوپی سوپی تو اس میں ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کورٹ نے کہا ہے کہ پراتمک لیویل پر جن ڈیچرز کی بھرتی ہوتی ہے اس میں ان کو eligibility criteria تھوڑا tough رکھنا ہوگا جیسے ورگ ایک ورگ دو کے exam ہوئے ابھی کتنا tough eligibility criteria ہے ان exams کو پاس کرنا ہنسی کھیل نہیں تھا اور لوگوں نے پاس کیا تو جن لوگوں نے پاس کیا یا جو waiting میں ہیں وہ سبھی بہت ہی qualified اور minded لوگ ہیں intelligent لوگ ہیں اسی طرح کا criteria اگر primary school لیویل پر بھی رکھا جائے تو اچھے teachers ملیں گے بچوں کو اگلی جو خبر ہے وہ ہے سکشکوں کے transfers کی آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ 31st اگست 31st اگست last date تھی یہ سرکار نے تیہ کیا گیا تھا کیا تھا فارمولے کے مطابق 31st اگست کے بعد توالے نہیں ہوگی تو آج ہے 31st اگست راج ستر پر سومبار سام تک بھوپال ساہید پردیس بھر کے 2000 شکشکوں کے آدیش جاری ہو چکے ہیں تو آج ڈیڈ لائن ہے آج transfers کا end ہو جائے گا اور ساہید سکشہ بھوپال نئی بھرتی نئی سکشکوں کی جوائننگ تھی طرف دیکھیں کل ایک سپٹیمبر ہے ڈیڑھ سال بعد 15 ستمبر سے کھلیں گے کالیج ویکسین کا فرس ڈوز لینے والوں کو ہی انٹری 15 اور اس میں انہی لوگوں کو انٹری ملے گی جنہوں نے at least first dose لے لیا ہو vaccine کا چاہے وہ professors ہوں چاہے وہ students ہوں وہ ہی جا پائے گا جو vaccinated ہو گا at least ایک dose تو یہ ہو گئی کالیج کی خبر اور ایک اور سنسنی خیج خبر ہے کہ پی سی نے بینہ کاران بتائے ڈینٹل سرجن 2019 بھرتی پرکچہ استھگیت کی کوئی بھی کاران نہیں بتایا پی سی نے اور ڈینٹل سرجن کی جو بھرتی پرکچہ تھی اسے استھگیت کر دیا گیا ہے پی سی نے دو بار پرکچہ فیز جمع کرنے کی تاریخ بڑھائی تھی پہلے 20 اگست اور 25 اگست 30 اگست پرویس پتر جاری ہونا تھی اور پرکچہ پانچ ستمبر دوپہر بارہ سے دوپہر تین وجہ تک ہونا تھی کو بیٹ کے قارن پرکچہ پہلے ہی سال بھر دیری سے ہونے والی تھی تو یہ جو پرکچہ ہے استھگیت کر دی ہے اس کا کوئی قارن نہیں بتایا ہے یہ غلط چیز ہے سٹưڈنٹس نے تو تیاری بھی کی ہے سٹوڈنٹس نے پیسہ بھی لگایا ہے اور امیدیں بھی لگائی تھی یہ ایسا کرنا غلط ہے اب کل ایک سپٹیمبر ہے تو جیسا کی آپ کو پتا ہے کووی سی آرکشن کیس کی کل تتھا کتھت انتیم سنوائی ہونا ہے جس میں دیش کے سپریم کورٹ کے نامی گرامی وکیل پارٹسپیٹ کریں گے سرکار کا پکش رکھیں گے اور ایک اور چیز ہے کہ شکشہ بحفاغ نے یا سرکار نے بھرتی سے ریلیٹڈ کچھ آویدن بھی لگائے ہیں تو کل کیا ہوتا ہے یہ کل پتا چل جائے گا اور سبھی چینیت سکشکوں سے تو میرا یہی نویدن ہے کہ پارٹس نہ کریں آپ ایشور سے سب کچھ اچھا ہوگا اور دھیر اور سہیم بنائے رکھیں تو فرینڈز یہ اپ ڈیٹس تھی ہیں آپ کے لیے اور ہم جل ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھینکیو سو مچ